موسیقی ڈاکٹر صاحب آپ مجھے اتنی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں جس سے میرا دماغ روشن ہو جائے آپ کا بہت شکریہ نہیں شکریہ نہیں آپ یہ خدمت خلق کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے لیے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں جو ان مسائل سے دو چاہ رہے ہیں امام دین اس میں آپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے نہیں میں تو دیکھا جی میں تو قومی خدمت کے لیے گھومتا پھرتا ہوں پائی پھیروں اسے لیے پہلے تو میری چھیڑ ڈالی تھی گاؤں والوں نے پھر میں واقعی پھرنا شروع ہو گیا اور ہر جگہ میں پھرتا رہتا ہوں میں نے یہ گزارش کرنی ہے ان لوگوں سے جو یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھیں تو اس چینل کو جو ہمارا ہے اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور کینٹی بھی بجا دیں جو بنی ہوئی ہے ہمارے چینل کی کینٹی ایک تو وہ کینٹی بھی بجا کے آپ دھوڑ جاتے ہیں جو لوگوں کے گھروں میں لگی ہوتی ہے مگر آپ نے ایک انٹیو جا کے دھوڑنا نہیں ہے تاکہ یہ اسی طرح زیادہ سے زیادہ لوگوں میں یہ پروگرام پہنچ سکے امام دین صاحب لوگ خود ہی سبسکرائب کر دیتے ہیں ہمارا پروگرام دیکھیں نہیں تو کہنے میں کوئی حرجہ نہیں برا لگتا ہے نہیں ہم کو پیسے مانگ رہے ہیں نہیں برا لگتا ہے نہیں ہم نے کوئی ریکویسٹ کی ہے امام دین اچھا نہیں لگتا ہے نہیں ہم کو معافی مانگ رہے ہیں امام دین بری بات ہے ڈاکٹر صاحب دیکھیں جب تک بچہ بل بلائے نہ اس کے ماں اس کو دو دنی دیتی ہمارا کام ہے لوگوں کو علم پہنچانا جی جی ختم بات نہیں تو کسی کو اگر اس علم کا علم نہیں ہے تو اس تک یہ علم پہنچ جائے اس کو بھی اس علم کا علم ہو جائے تو کوئی برائی والی بات ہے چلیں اب میں آپ سے ان باتوں میں نہیں جیت سکتا نہیں نہیں دیکھیں جی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں اب اپنی پرابلم زیادہ لے کر آتا ہوں اللہ بھلا کرے اس کا دل تو نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی دعا دھوم ہے ساندھو کو اپنے امام دین بہت بری بات ہے آج پروگرام کا آغازی اس بات سے آپ کر رہے ہیں نہیں 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 اُس کانگ اُٹھا اس طرح سوج کر ہو گیا ہے جس طرح میری گردن ہے جیتے اتنا بوٹا ہو گیا ہے پاؤں کانگ اُٹھا پاؤں کانگ اُٹھا تو اس کو میں نے کہا تمہیں تجابیت ہو گئی ہے مجھے کہا تمہیں کیسے پتہ تم کوئی داکٹر ہو اچھا میں نے کہا میں ڈاکٹر ہوں نہیں لیکن ڈاکٹروں میں میری شیٹنگ اور اٹھنگ رہتی ہے کیا بات ہے بہت بڑی بات کی تضاویت بلکل آپ نے صحیح کہا وہ جب یوریک ایسٹ زیادہ ہو جاتا ہے نا امام دین بجائے اس کے کہ آپ غیبت کریں آپ نے ثواب کمایا نا ثواب آپ نے یوں کمایا کہ آپ نے ان کا مسئلہ مجھ سے ڈسکس کیا اب ہم کے پلان کریں گے کہ ہم ان کے سوجے ہوئے انگوٹھے کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں کٹوا دیتے ہیں نا 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 کیوں بہت بری بات ہے بیسے نہیں تو اس کو یہاں لانے کے لیے مجھے کرین کا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا وہ کیوں اتنا تو وجن ہے اس کا تو کرین سے اٹھا کے تو پھر کھوتا گاڑی میں بٹھانا پڑے گا امام دین بہت بری بات ہے بیسے بری کیا میں تو حقائق پر سے پردہ اٹھا رہا بہت بری بات ہے بیسے اب آپ یہ کریں چونکہ ان کو شگر بھی ہے چنچے ان کا بلد پیشر بھی ہائی ہے ہاں جی ٹھیک ہے ان کو دل کی تکلیف بھی ہے ہاں جی اور وہ سگرٹ پی دیتے ہیں جی جی چھپ کے سگرٹ پیتا جیسے لوگ روزے میں چھپا کے نہیں پیتے اچھا تو وہ گھر والوں سے چوری چھپ کے یوں کر کے تو سگرٹ پیتا ہے اب امام دین یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو انہیں ہم دیں گے درد کم کرنے والی دوائی اچھا ٹھیک ہے سوجن کم کرنے والی دوائی درد اور سوجن کی وجہ سے درد بھی ہوتا امام دین ان کو ہو گئی ہے سوزش اچھا ٹھیک ہے سوزش ہوئی ہے ان چھوٹی چھوٹی قلموں کی وجہ سے جو یوریک ایسٹ کی بنتی ہیں اچھا اور وہ جوڑ میں جمع ہو جاتی ہے اچھا اس کی وجہ سے پھر وہاں پر سوزش ہو جاتی ہے وہ حصہ سرخ ہو جاتا ہے وہ حصہ گرم ہو جاتا ہے دکھن ہوتی ہے اور درد ہوتا ہے اس کا علاج کیا ہے کہ اس کو شک میں اندر کروا دیں کس بات کے شک میں بھئی کوئی الجام دل لگوا دیتے ہیں اس کو شک میں اندر کروا دیتے ہیں جس میں اتنی بماریاں ہیں اور وہ کیر نہیں کرتا اپنی امام دین بہت بری بات ہے ایک آدمی تکلیف میں ہیں اور آپ اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ڈکٹر صاحب اس نے میرا جینہ مشکل کر دیا ہے آپ اپنے آپ کو خود تبدیل کر لیں آپ نے جب بھی میرے پاس آنا ہے ان کی غیبت کرنی ہے نہیں جی میں کیا کروں امام دین ہم نے سب سے پہلے ان کے درد کو کم کرنا ہے جی آپ نے فرمایا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اب ان کو وہ دمائے دیں گے جو یورک ایسٹ کو کم کرے اور یورک ایسٹ کو جسم سے باہر نکالے وہ مختلف دمائے ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن پہلے ہمیں یہ بھی معلوم کرنا پڑے گا کہ اگر ان کی جسم میں یورک ایسٹ کی زیادتی ہوئی تو وہ کس وجہ سے ہوئی اچھا اس کی جاڑ پکڑنی ہے جی کیا وہ ایسی خوراک کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے خون میں یورک ایسٹ کی زیادتی ہوئی نمبر ایک یا یہ بیماری ان کے خاندان میں پہلے سے موجود ہے دیکھیں آپ نے دو سوال کیے ہیں کہ ایک تو خوراک سے متعلقہ ہے دوسرا کہ یہ بیماری جو ہے وہ موروسی بھی ہو سکتی شاباش ٹھیک ہے نا خوراک کا تو یہ عالم ہے کہ اگر اس کی بیغم جو ہے وہ ہانڈی چاڑ کے تو کسی اور کام میں مصروف ہو جاتی ہے تو وہ چپکے سے وڈے بگڑ بلے کی طرح اٹھتا ہے اور پوری ہانڈی چٹ کر کے تو پھر آکے نہ اے اے کر کے تو خیز موں پر لے کر لیٹ چکتا ہے اور سیانہ بیانہ ہو کر اس کی بیگم جب کہتی کہ یہ ہانڈی کس نے صاف کی ہے تو کہتا وہ بلہ پھر انڈیا سے یہ تھے اچھا انہیں کھا لی ہونے نہیں دیکھیں اب اگر ہانڈی کے اندر اگر تو انہوں نے سبزی بنائی ہے نہیں سبزی ہو تو وہ کھاتا ہے پھر اچھا وہ تو گوشت کھاتا ہے جب بھی وہ گوشت ہماری گاؤں میں جب کٹا کرتے ہیں نا جی جی تو اعلان ہوتا ہے اچھا کہ جی پرسوں یا کل وہ دکان کے آگے ہمارا جو کسائی ہے نا جی وہ دکان کے آگے کٹا باندھ لیتا ہے اچھا اور اعلان ہوتا رہتا ہے کہ جی پرسوں اس کو زبا کر کے وچہ جائے گا جی میں ضرور کسے نہ کسے کے ذریعے اس سے وہ ملواؤں گا میں گوشت تو وہ کٹے کا گوشت جس دن آتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ جی گوشت چڑھا ہوا ہے ہنڈی میں وہ چھپ کر کے جاؤں گے تو بیڑی جاتا ہے سارا اب اگر وہ اتنی مقدار میں گوشت کھاتے ہیں پھر تو یوریک ایسرڈ ان کے خون میں بہت زیادہ ہوگا امام دی جی جناب یقین کریں ہم کیا وہ اس بات پر راضی ہو جائیں گے کہ ہم ان کے گوشت کھانے کو بہت کم کر دیں بن نہ کریں کم کر دیں بہت دیکھیں ڈکٹر صاحب کم تو ان کے حلاتی ایسے ہیں کہ وہ زیادہ نہیں کھا سکتے اچھا مگر جب وہ کھاتا ہے تو بس پھر وہ انہی ڈال دیتا نہیں وہ ایک وقت میں کتنا گوشت کھاتے ہوں گے میرے خیال سے ادا کلو یا پانا کلو وہ کھا جاتا ہے نہیں یہ زیادہ ہے ان کو یہ بتائیں کھائیں ضرور فیلحال نہ کھائیں جب تک ان کا یہ انگوٹہ سوجہ ہوئے ہیں یوریک ایسرڈ ہے کیونکہ یوریک ایسرڈ تو رہے گا ان سے آپ یہ کہیں کہ ایک آدھ بوٹی کھا لیا کرو وہ تو چکھنے میں چار بوٹی کھاتا ہے چکھنے گی نہیں وہ پھر کام خراب ہو جائے گا وہ کر بیٹھا ہے جی کام خراب امام دین اس کے علاوہ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں یوریک ایسرڈ کے زیادتی کی وہ لوگ جب پشاب اور عدویات لیتے ہیں ان کے اندر بھی یوریک ایسرڈ زیادہ ہو جاتا ہے وہ رات کو اٹھ اٹھ کے پھر پشاب کرتے ہیں جی وہ لوگ جن کے جسم میں پانی آ جاتا ہے جن کا دل کمزور ہوتا ہے پھر ہم ان کو ایسی عدویات دیتے ہیں تاکہ ان کے جسم سے پانی نکلے اب جہاں یہ عدویات ہمارے لیے فائدے مند ہوتی ہیں وہیں پر یہ یوریک ایسرڈ کو بھی زیادہ کر دیتی ہیں یوریک ایسرڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے اس سے ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں گاؤٹ گاؤٹ جی یہ گاؤٹ کیا بیماری ہے جی امام دین اس کی ہسٹری بڑی دلچسپ ہے اچھا جی ہسٹری کیا ہے اس کی ہسٹری اس کو پہلے گاؤٹ تم اب کہتے ہیں نا اس سے پہلے کہتے تھے پوڈیگرا پوڈیگرا ٹھیک ہے مشکل 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 لفظ ہیں یہ سارے لاتینی اور یونانی الفاظ ہیں اچھا یہ مختلف ملکوں کے جو رہنے والے جو میڈیکل سے متعلقہ لوگ تھے جی انہوں نے اپنے اپنی جبان میں ان بماریوں کو نام دی بالکل جو ہپاکریٹیز تھے ہپاکریٹیز آپ یہ سمجھے کہ آج سے کوئی تقریباً یہ پچیس سو سال پہلے تھے اچھا اس وقت جی آپ کے بھی کوئی بھجرگ تھے ظاہر ہے کہ انہیں ہوں گے انہوں نے آپ کو بتایا انہوں نے نہیں بتایا یہ میں نے تحقیق سے ریسرچ سے معلوم کیا ہے اچھا 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 اتنے رازداران انداز میں کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے کہا کسے کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے جو وڈ وہ ڈھیرے تھے وہ اس وقت موجود تھے تو آپ کے بھی جو بزرگ اس زمانے موجود ہوں گے مگر مجھے انہوں نے بتایا نہیں نام میری نے سرچ کیا ہے امام دین یہ چیزیں پڑھنے سے حاصل ہوتی ہیں کتابیں پڑھنے سے حاصل ہوتی ہیں تو میں نے تو یہی سنا تھا علم و بس کرینہ یار کیا مطلب کہ علم کو حاصل کرتے رہا ہاں یہ تو بات ہے بیسا علم تو ہمیشہ حاصل کرتے رہنا چاہیے اپنے نالج کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا چاہیے جی جی ٹھیک ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے کیا ہو چکا ہے یہ بھی سرچ ہے کیا ہو سکتا ہے اور کیا پہلے ہوا تھا پرانی جتنے بھی ہسٹری آپ کا پتہ ہونے چاہیے تاریخ بہت امپورٹنٹ چیز ہے امام دین تو بات ہم کہہ رہے تھے گاؤٹ کے حوالے سے جو مصری تھے نا ساڑھے چار ہزار پانچ ہزار برس پرانی کہانی جاکر صاحب نا تو میں اس دور میں جا سکتا ہوں اور جو آپ فرما دیں گے میں اس پر یقین بھی کر لوگا نہیں تو میں وہ بات کروں گا آپ سے جو آثنٹک بات ہے ٹھیک ہے میں کبھی آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ جس کے اندر مجھے خود بھی شک ہو کیونکہ دیکھیں تعریف تو بھری پڑی ہے تو مصریوں نے بڑا کام کیا مصری جو تھے وہ بھی کہتے تھے کہ جب کوئی انگوٹھا سو جاتا یا پاؤں سو جاتا وہ سوچتے رہتے کہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے کیسے ہوا ہے جی تو پڑیگرا اس زمانے میں کہا جاتا تھا پھر وہ گاؤٹ گاؤٹ کیسے نکلا یہ بھی گھٹا یہ گھٹا کیا گھٹا اکلا تینی زمان کا لفظ ہے ٹھیک ہے تو گھٹا کا مطلب ہے کہ ڈراپ یعنی کسی چیز میں شامل ہو جانا کہیں اندر چلے جانا آجا موسیقی 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 موسیقی